بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو فرنڈ جس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بی اے ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے میں نے تین ویڈیوز بی اے ایڈوکیشن پارٹو کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایم سی کیوز تھے ایمپورٹنٹ وہ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیوز کی صورت میں شیئر کر دی ہیں اگر آپ کو نہیں مل رہے تو آپ بی اے انگلیش پارٹو کی پلی لیسٹ میں جا کے ان کو واج کر سکتے ہیں تو وگرنا میں یہ اوپر آئی بٹن جو ہے اس میں بھی اس کا لنک جو ہے وہ دے دوں گا آپ کو تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اس ویڈیو میں میں آپ سے کافی سارے جتنے بھی جو ایم سی کیوز ہیں وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس وجہ سے اگر تھوڑی سی لمبی ہو جاتی یہ ویڈیو تو آپ جو ہے وہ اس کو برا مت فیل کیجئے گا تو میں انشاءاللہ بڑی جلدی کے ساتھ جلدی جلدی جو ہے وہ کوشش کروں گا ان کو کور کرنے کی تو فیسٹ قویسٹن جو ہے وہ ہے ہم نسابی مشاغل کی کتنی اقسام ہیں ہم نسابی مشاغل کی کتنی اقسام ہیں لا تعداد بے شمار بے حساب غیر متراہی تو آپ کو پہلے پتہ ہے اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو سب سے پہلے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں نیچے بنے ریڈ بٹن کو کلک کیلئے ساتھ میں بنے گنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی یوسفل اپ ڈیٹس نوٹس وغیرہ آپ کو ہمیشہ ملتے رہیں اور اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا کہ ادھر جو ہائی لائٹڈ یا انڈر لائن ہوگا وہی آپ کا آنسر ہوگا نیکسٹ کوئشن ہے ہم نسابی مشاغل کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے پانچ چھ آٹھ یا چاہ تو چھ اقسام میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے مدرسے میں مختلف سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے اہم ڈیش کی سوسائٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں مزامین مضمون کتابیں کتابوں یا میکزینز تو مزامین کی سوسائٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں نیکسٹ کوئشن ہے مدرسے کی نسابی اور حمل نسابی سرگرمیوں کا نکتہ آغاز ہوتی ہے دیش ہوتی ہے کیا ہوتی ہے نکتہ آغاز ہوتی ہے تلاوت ناتِ رسول حمد یا سکول اسمبلی تو سکول اسمبلی میں ہی یہ تینوں چاروں چیزیں آ جاتی ہیں سکول اسمبلی ہوتی ہے نیکسٹ پیشن ہے سکول اسمبلی مدت اور طلبہ کا عملی دیش ہوتا ہے مادل نمونہ آرٹ یا پھر ادراک وغیرہ تو رائٹ اوپشن ہے وہ ایک نمونہ ہوتا ہے طلبہ کا عملی نمونہ ہوتا ہے نیکسٹ کوئشن ہے تعلیمی سیر سب سے حقیقی اٹھو سمی و بسری ڈیش ہیں سمی و بسری تندرستی ہے تدوین ہے یا تقنیق ہے یا تحریر ہے تو تقنیق ہے نیکسٹ کوئشن ہے ڈیش مدرسے کی اس تنظیم کو کہتے ہیں جو کہ طلبہ کے لیے ابتدائی طبیعی امداد کا کام کرتی ہے اہلِ علاقہ حلالِ احمر حلالِ عبیت یا ریسکیو تو مدرسے کے لیے ریسکیو نہیں یعنی سکول یا کالل یا جس بھی آپ انسٹیٹوٹ میں آپ تعلیم لے رہے ہیں تو اس کے لیے ریسکیو نہیں ہوتا ہے ریسکیو تو وہ ویسے ہی ہوتا ہے اوورال بٹ حلالِ احمر ہے نیکسٹ کوئشن ہے تعلیمی سیر سے بچوں میں ڈیش کی پابندی ہوتی ہے نظم و ضبط کی وقت کی اساتزہ کی ملک کی تو نظم و ضبط کی پابندی ہوتی ہے نیکسٹ کوئشن ہے سکاؤٹنگ کا آغاز کب ہوا نائنٹین ایلیمن میں نائنٹین ایٹ میں یا نائنٹین سکس یا پھر نائنٹین فور میں تو ریٹ اوپشن اس نائنٹین ایلیمن نیکسٹ کوئشن ہے سکاؤٹنگ کا آغاز کس نے کیا پاول بیڈن نے یا بینن نے یا بین سٹوک نے یا سر فلپنے تو right option is highlighted next question ہے عمر کے لحاظ سے سکاؤٹنگ کے کتنے درجے ہیں 3, 5, 6 یا پھر 8 تو 5 درجے ہیں next question ہے wolf dash کتنی عمر کا ہوتا ہے 7 سے 12 تھوڑا سا ہے بٹا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی next question ہے 7 سے 12 12 سے 18 18 سے 29 29 تو right option کیا ہے 12 سے 18 next question ہے scout dash کی عمر کتنی ہوتی ہے 12 سے 18 سال یا 7 سے 12 سال یا پھر 18 سے 29 سال تو right option کیا ہے 7 سے 12 سال ہوتی ہے next question ہے scout master بچوں کو dash کی بقاعدہ تربیت دیتا ہے scouting کی کھیلوں کی کھانوں کی کاروبار کی تو scouting کی تربیت دیتا ہے next question scouting بچوں کی dash میں اہم کردار ادا کرتی ہے سماجی تربیت میں اخلاقی تربیت میں معاشی تربیت میں یا سماجی تربیت میں سماجی تربیت دو دفع ہے لیکن right option جو ہے وہ ہے اخلاقی تربیت میں next question ہے دوسرے مقامات کی سہروں سے آج سے بچوں کی dash میں اضافہ ہوتا ہے تربیت میں معلومات میں دلچسپی میں صلاحیتوں میں تو یہ بڑی مشہول جو ایک saying بھی ہے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے جی traveling سے next question ہے girl guiding کا آغاز کب ہوا 1912 میں 1910 میں 1914 میں یا پھر 1614 میں تو 1912 میں ہوا تھا جی next question ہے girl guides کو عمر کے لحاظ سے کتنے درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے 3 4 5 7 8 تو بی ایڈوکیشن پارٹو کے اکارڈنگ 3 جو اس levels ہیں ان میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا next question ہے جی brownie guides کی عمر کتنی ہوتی ہے 7 سے 10 سال 11 سے 15 سال 16 سے 20 سال تو right option ہے 7 سے 10 سال next question ہے girl guides کی عمر کتنی ہوتی ہے 11 تا 15 سال 7 سے 10 سال 16 سے 20 سال تو next question ہے guides کی عمر کتنی ہوتی ہے dash guides کی عمر کتنی ہوتی ہے تو وہ dash کون ہے 16 سے 20 سال 7 سے 10 سال یا پھر 11 سے 15 سال next girl guiding سے طالبات میں کیا پیدا ہوتا ہے احساس ذمہ داری ذمہ داری کا احساس احساس توجہ یا پھر احساس یا کسوی تو ذمہ داری کا احساس next question ہے نظم و ضبط dash زبان کی اسطلاح ہے ترکی اردو فارسی انگریز اردو کا ہے اردو کبھی نہیں بلکہ یہ arabic ہے but اس question میں اردو ہی کہیں گے کیونکہ arabic دی ہوگا ہی نہیں next ضبط کی کتنی اقسام ہے 3 4 5 یا 8 تو تین اقسام ہے اگلا question ہے نظم و ضبط سے انہراف تعلیمی داروں کی کارکردگی پر انتہائی ڈیش اثرات مرتب کرتی ہے منفی مصبت بھرے اچھے انتہائی منفی اثرات مرتب کرتی ہے next question ہے اگر نظم و ضبط نہ ہو تو تعلیمی مقاصد کا حضور ڈیش ہو جاتا ہے نہ ممکن ہو جاتا ہے غیر ممکن ہوتا ہے کچھ نہیں یا فائدہ مد ہو جاتا ہے تو نہ ممکن ہو جاتا ہے اگر نظم و ضبط ہی نہیں next ہے اسلامی نظری ضبط کی خصوصیت کتنی ہیں تقوی اطاعت امیر مشاورت تمام جواب یا کون کون سی ہیں تو یہ تمام جواب اس کے اندر آئیں گے next ہے تقوی ڈیش زبان کا لفظ ہے عربی فرانسیسی یا پھر عبرانی یا سوریانی سوریانی زبان کا سوری یہ ایک ورڈ سوریانی زبان کا تو یہ عربی زبان کا ورڈ ہے next question ہے انعامات کا مقصد بچے کی ڈیش کرنا ہوتا ہے بچے کی حوصل حفظائی غیر حوصل حفظائی تحریف لائی کے تحسین حوصل حفظائی کرنا ہوتا ہے انعامات کی ڈیش ہوتی ہے مختلف صورتیں ہوتی ہیں مختلف حالتیں مختلف مختلف صورتیں ہوتی ہیں next question ہے سزا کا مقصد بچے کی ڈیش ہوتا ہے تلقین کرنا نصیحت کرنا اسلاح کرنا یا وسیعت کرنا تو اسلاح کرنا مقصد ہوتا ہے next question ہے کسی ایک بچے کو غلطی کی سزا ڈیش بار نہیں دینی چاہیے بچوں کو کبھی سزا نہیں دینی چاہیے بلکہ ڈیش نتیجے کے طور پر انہیں احساس ہونا چاہیے فطرتی نتیجے کے طور پر فطری طور پر تو next question ہے استاد کا فرض ہے کہ سزا اسی بچے کو دے جس نے ڈیش کی ہو اخلاق باختگی قانون شکنی نظم نس کا انحراف تو قانون بچوں کو ڈیش سزا دینا ہر لحاظ سے قابل مزمد فیل ہے ذہنی سزا دینا جسمانی اخلاقی صلاحی جسمانی سزا دینا قابل مزمد فیل ہے استاد کو چاہیے کہ سزا دیتے وقت ڈیش نظریہ کو پیش نظر رکھے اسلاحی نظریہ کو پیش نظر رکھے سماجی نیکس قویشن ہے احادیث مبارکہ میں بھی ڈیش کی تلقین کی گئی ہے علم کی بلکل جی نیکس ہے علم کی فضیلت کے پیش نظر اسلام میں مؤلم کا مقام بہت ڈیش ہے بہت بلند و بالا ہے کم ہے گرا ہوا ہے یا تیز ہے بہت بلند و بالا ہے نیکس قویشن ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ڈیش کی تعلیم دی علم کی اخلاق کی قرآن کی تو سب سے پہلے کس کی تعلیم دی اللہ میں القرآن ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم دی تھی نیکس قویشن ہے مولم کو قوم کا دیش بھی کہا جاتا ہے میمار کہا جاتا جسے معمار یا معمار ہم پڑھتے ہیں لیکن میمار اس کی اصل پرونانسییشن ہے میمار کہا جاتا ہے نیکس قویشن ہے دیش پہلے مولم اخلاق تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یا پھر سر سید آمد خان یا ابن خلدون تو سوری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پہلے مولم اخلاق تھے نیکس قویشن ہے قرآن پاک کا مفسر ہونے کا عزاز کس کو حاصل ہے حضرت جبریل حضرت اسماعیل حضرت عثمان یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو تو رائٹ اپشن وہی ہے حضور اپنے خطاب کے دوران انداز اختیار کرتے تھے مشکل فہم عام فہم یا مختلف فہم یا ترتیب عام فہم استعمال کرتے تھے نیکس قویشن حضور اکرم اپنے خطاب کے دوران باتوں سے پرہیز کرتے تھے ضروری غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرتے تھے نیکس قویشن ہے ویڈیو کافی لمبی ہو چکے میں صرف رائٹ جو آپ اپنے خطاب کی وضاحت مختلف حالات اور ڈیش کی مثال نے دے کر کیا کرتے تھے آپ کا طریقہ تدریس تھا نہائیت مؤثر تھا نیکس ہے جی ایک مسلمان مولم کے کندھوں پر ڈیش کی بھاری ذمہ داری آئد ہوتی ہے تعمیر انسانیت کی نیکس ہے جدید طریقہ تدریس نے ڈیش کی افادیت ثابت کر دی ہے غیر نسابی سرگرمی یا نسابی سرگرمی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق پاکستانی استاد کو ڈیش مکمل واقفیت ہونی شاہیے جدید طریقوں سے نیکس جدید طریقہ تدریس جدید تقاضوں کے مطابق استاد کو ڈیش کے طریقوں پر عمل کر تعلیمی طریقہ تعلیمی نفسی سائیکی کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نیکس ہے بلوگت کے دور میں دماغ حصہ کے برابر ہو جاتا ہے بلوگت کے دور میں دماغ حصہ کے برابر ہو جاتا ہے نائنٹی فیصد یہی رائٹ ہے نیکس مدرسہ درسی کتب کے علاوہ احتمام کرتا ہے سرگرمیوں کے احتمام کرتا ہے نیکس نظام تعلیم مرکزی اہمیت حاصل ہے طالب علم کو حاصل ہے بعض کا کہنا ہے مؤلم کو یعنی استاد کو حاصل ہے نظام تعلیم اس کے جو ہیں وہ ان کو تعیون کیا جاتا ہے سبق میں ڈیش کے ذریعے دلچسپی پیدا ہوتی ہے سمی بسری سمی بسری کیا ہوتا ہے سمی بسری بس آپ کو رائٹ آپشن ہی دیکھنا ہے آپ کو سمی بسری سے کیا ہے سمی ہوتا ہے جو سنے جائیں بسری جو جن کو دیکھا جائے بسارت جن کی آنکھ سے نیکس مولم کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے ڈیش کو ملحوظے خاتی رکھے اپنے وقار کو ملحوظے خاتی رکھے اگلا آپشن ہے درس ڈیش کی بجائے آہستہ آہستہ دیا جائے تیزی کی بجائے آہستہ آہستہ دیا جائے استاد شاگرد کا ڈیش ہے روحانی باپ ہے بڑا مشہور ہے یہ سب کو آتا ہے نساب سازی کے عمل میں حصہ لیتے ہیں استاد اساتذہ معاشرہ شاگرد تمام سب ہی دیتے ہیں نساب سازی سو فیصد درست ایک سو فیصد غلط یا جزوی طور پر درست بعض صحیح ہوتے ہیں بعض غلط ہوتے ہیں تو جزوی طور پر درست ہے تمام اقوام عالم کا معاشرہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے منفرد اگلا کوسٹن ہے تدریس اپنے مفہوم کے اتبار سے دوسرا نام ہے منصوبہ بندی کا تعلیم کے معنی ہے آگے چلنا آگے پڑھانا پیچھے بڑھنا یا پھر پڑھانا یہ آپ ٹھیک کر لی جیگہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نیکسٹ ہے تعلیمی نفسیات کے مطابق کہ جیسے مشاگل دوہرانے سے بچوں میں ڈیش پیدا ہوتی ہے یقصانیت ربوریت پیدا ہوتی ہے لہذا ان کو ڈیفرنٹ کرنا چاہیے اور سمیہ بس رہی ہے علاقہ سے ان کو انٹرسٹنگ بنانا چاہیے اصول خفائت شعاری سے مراد یہ ہے کہ مدرسہ میں ایسے ڈیش کہیں نکات کرنا چاہیے ایسے مشاگل کہیں نکات کرنا چاہیے نیکسٹ ایسے احساس سے ذمہ داری کامیابی کہیں ڈیش ہے طریقہ شرط اہمیت اصول تو ذمہ داری کا احساس ہی کامیابی کی شرط ہے یہ تھی ویڈیوز بھی ہے اگر آپ کو پسند رہی ہوں تو ان کو لائک لازمی کیجئے گا اگلی ویڈیوز تک اور بتائیے گا کہ آگے آپ نے کون سی تیاری کرنے میں انشاءاللہ اس کے امپورٹنٹ نوٹس اور ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اگلی ویڈیوز تک اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا take well care of yourself thank you for watching اللہ حافظ